کمیسٹی بھائی سندیپ سرما میں آپ کا سواگت ہے میں اس چینل میں آپ کو پڑھا ہوں گا کمیسٹی جو آپ کو لے سکسس کی اور اس لئے چینل کو دیکھتے رہے اور سبسکرائب کریں آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے عمل چھار تتھا لبن تو عمل چھار لبن کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم پڑھتے ہیں پی ایچ ٹھیک ہے نا تو پی ایچ کس نے دیا ٹھیک ہے تو پی ایچ اسکیل جو تھا وہ ایک بیگیا نک تھا جس کا نام تھا ایس پی ایل سورنسن تو ایک کوئیشن بن سکتا ہے پی ایچ اسکیل کس نے پرتپادیت کیا تو پی ایچ اسکیل ایس پی ایل سورنسن نے پرتپادیت کیا دوسرا کوئیشن آ سکتا ہے کہ پی ایچ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے ہائیڈروزن ہائیڈروزن کی سکتی اور انگلیس میں اس کا مطلب ہوتا ہے پوٹینج آف ہائیڈروزن پوٹینج آف ہائیڈروزن اب اس پیل سورینشن نے جو پی ایچ اسکیل بنایا وہ جل کے اوپر آدھاریت تھا اور جس میں جس کا مان پی ایچ اسکیل کا مان جیرو سے چودے تک ہوتا ہے اس کے لئے ٹیمپریچر پچیس ڈگری ہونا چاہیے اگر ٹیمپریچر نبھے ڈگری ہوا تو یہ اسکیل سکڑ جائے گا تو دوسرا کوئیشن ہوا کہ نبھے ڈگری پر اسکیل کہاں تک ہوگا جیرو سے بارے تک تتہ پچیس ڈگری پر اسکیل ہوگا جیرو سے لے کر چودے تک اب سات پر نیوٹرلیٹی آتی ہے سات پر نیوٹرل بلین بنتا ہے لیکن اگر ٹیمپریچر نبھے ڈگری دے دیا تو چھے پہ ہی نیوٹرل ہو جائے گا اور چھے کے بعد جو بلین ہوگا وہ بیسک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور چھے سے کم میں ایسیڈک ہوگا لیکن یہ صرف اتنے ہی پوچھا جائے گا نارملی جیرو سے چودے کو ہی فالو کریں گے تو جیرو سے چودے میں سات سے لے کر چودے تک بیسک اور سات سے لے کر جیرو تک عملی ہے اور سات پر اداسین ہوگا جیسے یہاں پر کچھ پدارتوں کی پی ایچ دے رکھی ہیں تو جٹھر رس جو ہمارے سٹمک میں بنتا ہے اس کی پی ایچ لگ بھگ ایک پوائنٹ دو ہوتی ہے اور نیوو کے رس کی پی ایچ دو پوائنٹ دو ہوتی ہے اور سدھ جل کی پی ایچ سات ہوتی ہے اب رکت ہمارا چھارکیا ہوتا ہے جس کی پی ایچ سات پوائنٹ چار ہوتی ہے تو اگلا کوئشن بنا کہ بلڈ کیسا ہوتا ہے تو بلڈ چھارکیا ہوتا ہے تو اگر ہم خون کو چکھیں تو خون ہمیں ٹھیک ہے نا چھار یہ نجر آئے گا تو اس کی چھار کی ہے کیونکہ اس کی پی ایچ سات پوائنٹ چاہ ہے ٹھیک ہے نا اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کی پی ایچ چود ہے تو یہاں پر ہمارا کوئشن آ سکتا ہے جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں جب ہم آنسو نکال لیتے ہیں تو ہمیں ہلکا کیوں محسوس ہوتا ہے تو آنسو کی پی ایچ ٹھیک ہے نا تین سے چار کے بیچ میں ہوتی ہے اردھارت آنسو عملیہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب شریر میں سے یا آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں تو عملیتہ شریر کی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں آرام ملتا ہے اس لئے سمجھ سمجھ پر رونا لابدھیک پرکریہ مانی جاتی ہے ہم چلتے آگے اور دیکھتے ہیں کچھ کوئیشن اس کے اوپر تو ہمارے پاس دو بلین ہیں جس میں ایک کی پی ایچ چھے ہے اور دوسرے کی پی ایچ آٹھ ہے ٹھیک ہے نا اب ہائیڈروزن کی ساندرتہ کس کی زیادہ ہوگی تو پی ایچ میں اور ہائیڈروزن کی ساندرتہ میں انورسلی پروپورشنل کا ریشو ہوتا ہے جس کی پی ایچ زیادہ اس میں ایچ کم اور جس میں پی ایچ کم اس میں ایچ زیادہ ارثات پی ایچ چھے والے میں پی ایچ چھے والے بلین میں ہائیڈروزن آئین کی ساندرتہ ادھیک ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا کوئیشن کہ ہائیڈروزن آئین کی ساندرتہ اور بلین کی پرکرتی پر کیا پرباب پڑتا ہے جیسے جیسے ہم ہائیڈروزن کی ساندرتہ کو بڑھائیں گے تو اس کی پی ایچ کا مان کم ہونے لگے گا ارثات بلین ارثات بلین املیہ ہوتا جائے گا تو ہم یہاں پر کوئیشن میں کیا لکھیں گے ایچ کو بڑھانے پر ایچ کو بڑھانے پر املیہ پرکرتی بڑھ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں تیسرا کوئیشن کیا چھارکیہ ویلین میں ایچ پلائی آئین ہوتے ہیں اگر ہاں تو وہ چھارکیہ کیوں ہوتے ہیں چھارکیہ ویلین میں جو چھار اور امل ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ہوتے ہیں ایچ اور او ایچ کا یوگ ہمیشہ چودے ہوتا ہے تو اگر او ایچ نو ہے تو ایچ پلس پانچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جو زیادہ ہوگا ویلین اسی کے انسار گنڈ دھرم دکھاتا ہے تو چھارکیہ ویلین میں او ایچ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ چھارکیہ ویلین درساتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا کوئیشن کسی کسان کی کھیت کی مردہ کی پرستتی میں بینہ بجا ہوا چونہ استعمال کریں گے جتنے بھی دھاتو کے اوکسائیڈ ہوتے ہیں جتنے بھی دھاتو کے اوکسائیڈ ہوتے ہیں وہ چھارکیہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جتنے بھی دھاتو کے اوکسائیڈ ہوتے ہیں وہ سارے چھارکیہ ہوتے ہیں تو چھارکیہ اوکسائیڈ ہم تب استعمال کریں گے جب ہماری مٹی عملیہ پرکرتی درسائے گی تو اب بچے کہیں گے میں کیسے پتا کروں کہ یہ دھاتو کا اوکسائیڈ ہے تو بیٹا کیسے پتا کرتے ہیں جس کے بھی یہ نام کے انت میں ماں آجائے انگریجی میں ہندی میں وہ سب چھارکی ہوتے ہیں سوڈیم لیتھیم پوٹیشیم کیلسیم مگنیشیم بیریم الومینیم تو ہم نیکس چلتے ہیں کیسے پتہ کریں کہ اس کی پی ایچ کیا ہے تو پی ایچ کی پی ایچ کو پتہ کرنے کے لئے ہم سوچک کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا تیسرا کوئیشن ہو گیا سوچک کا کار کیا ہے سوچک دوارہ ہم پی ایچ کا مان گیاد کر سکتے ہیں یا پی ایچ کی پرکرتی گیاد کر سکتے ہیں تو آپ کیسے پتہ لگیں تو جو سوچک ہوتے ہیں ان کے عملیے اور چھاریے بلین میں الگ الگ رنگ دکھاتے ہیں تو پہلا ادھارن ہے ہمارا حلدی حلدی ایک پراکرتک سوچک کا کام کرتا ہے اور حلدی کے دو رنگ ہوتے ہیں ایک رنگ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں پیلا اور دوسرا رنگ ہوتا ہے لال لال رنگ ہمیشہ چھارکیے بلین میں آتا ہے لال رنگ ہمیشہ چھارکیے بلین میں آتا ہے اس لیے جب ہم حلدی کے داگ پر سابون لگا دیتے ہیں تو وہ لال ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کو دھوتے رہیں گے تو پھر سے اس کا رنگ املیہ ہو جائے گا دوسرا جو سوچک ہے وہ ہے ایچ پی ایچ اور اس کو ہم فنوفتلین کہتے ہیں اور اس کے دو رنگ ہوتے ہیں ایک میں رنگ ہین اور دوسرا لال یا پھر گلاوی رنگ ہوتا ہے لال یا گلاوی اور گلاوی رنگ چھارکیے مادھیم میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم چھار ملائیں گے فنوفتلین کا رنگ لال ہو جائے گا اس کا اپیوگ رسوت کے سمیے رسوت کی رقم یا نوٹوں کو پکڑنے کے لیے پولیس استعمال کرتی ہے فنوفتلین نام کے سوچک کو پولیس نوٹوں پر بکھیڑ دیتی ہے جب رسوت لینے والا ان نوٹوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر ایچ پی ایچ یا فنوفتلین چھپک جاتا ہے اور جب پولیس اس آدمی کے ہاتھوں کو سابون سے دھولاتی ہے تو اس کے ہاتھ لال ہو جاتے ہیں یا گلاوی ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آدمی نے رسوت لی ہے ٹھیک ہے نا اب ہمارا ایک اور ہے لٹمس پیپر سوچک لٹمس پیپر میں دو رنگ ہوتے ہیں یہ دو رنگ دکھاتا ہے ریڈ اور بلو مطلب لال اور نیلا ٹھیک ہے نا تو جو چھار ہوتے ہیں وہ نیلا رنگ بناتے ہیں اور جو عمل ہوتے ہیں وہ لال رنگ در ساتھ ہیں تو میں اس میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں تو میں کیسے یاد رکھتا ہوں بی بی کا مطلب بیس ہوتا ہے انگریجی میں تو بیس بلو کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ دونوں میں سے ایک ہی یاد رکھنا نہیں تو کنفیوزن بڑھے گا یا تو چھار سے نیلا یا عمل سے لال ٹھیک ہے نا تو بی سے بھی یا لہ سے لہ بنتا ہے یہ دھیان رکھنا پر دونوں کبھی یاد مت کرنا دونوں یاد کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا اور آپ پیپر کے ٹائم پہ بھول سکتے ہو اور ہم چلیں گے نیکسٹ تو ہمارے پاچن تنتر پہ پی ایچ کا کیا پروباب پڑتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاچن تنتر میں بھوزن کا پاچن مو سے شروع ہو جاتا ہے اور مو میں لار ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ تھوڑی سی چھار کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد کھانا اسٹمک میں جاتا ہے اسٹمک بہت ہی عملیے پرکرتی درساتا ہے اور اس میں گیسٹرک جوز کی بجے سے اس کی پی ایچ ایک پوائنٹ دو ہوتی ہے اور اس کے بعد کھانا آتوں میں جاتا ہے آتوں میں چھار کیا مادیم ہوتا ہے تو یہاں پر بچوں کوئیشن پوچھا جا سکتا ہے کہ اسٹمک میں یا اماسے میں کس کا پاچن ہوتا ہے تو یہاں ہوتا ہے پروٹین کا پاچن ٹھیک ہے نا اور یہاں ہوتا ہے لپیڈ یا بسا کا پاچن ہوتا ہے جبکہ موں میں سٹارچ یا کاربو ہائیڈریٹ کا پاچن شروع ہو جاتا ہے تو یہ بائیلو جی کا کوئیشن بھی ہو سکتا ہے کہ پاچن کہاں سے شروع ہوتا ہے تو کاربو ہائیڈریٹ کا پاچن موں میں ہی شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہم کو کہا جاتا ہے کہ کھانے کو اچھی طرح چوا چوا کے کھاؤ کیونکہ جب لار کھانے میں مل جائے گی تو کاربو ہائیڈریٹ کا پاچن وہیں ہو جائے گا اور وہ جب پروٹین میں جائے گا اس ٹمک میں تو وہاں پروٹین کا پاچن ہو جائے گا اور کیسے مادیم میں ہم لے مادیم جل ہے وہ کیلسیم فاسفیٹ سے بنا ہوتا ہے یا کیلسیم ہائیڈروکسی اپیٹائٹ اور یہ سریر کا سب سے کٹھوڑتم پدارت ہے جو جل میں نہیں گھلتا ہے لیکن اگر اس کی موں کی پی ایچ پانچ پوائنٹ پانچ سے کم ہو گئی پانچ پوائنٹ پانچ سے کم ہو گئی تو یہ گھلنے لگتا ہے اس لئے بچے اگر رات کو مٹھائی یا چینی کھا کر سو جاتے ہیں تو چینی کے جل اب گٹن سے ہم کو ایچ پلس پرابت ہوتا ہے اور داتوں کا کھول ٹوٹنے لگتا اگلا کوئیشن امل کو تنوکرت کرنے کے لئے تنوکرت کا مطلب ہے پتلا کرنے کے لئے ہم اس میں جل کیوں جل کیسے ملاتے ہیں تو امل کو تنو کرنے کے لئے ہمیشہ ہمیشہ امل میں جل ملائیں گے یا جل میں جل میں امل تو ہم ہمیشہ جل میں امل ملاتے ہیں اگر ہم امل میں جل ملائیں گے تو اس میں بسفوٹ ہو جاتا ہے اور امل اچھل کر پیتل اور تاوے کے برطن میں دہی اور خٹے پدارتوں کو ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں یا رکھتے ہیں تو پیتل جو ہوتی ہے پیتل جو ہوتی ہے وہ کوپر اور جنک سے مل کر بنی ہوتی ہے اور جنک دھاتو ہے وہ ہائیڈروزن سے زیادہ سکریہ ہوتی ہے اس لئے جنک دھئی یا کھٹے پدارتوں سے کر جاتی ہے لیکن اس کے لئے گاؤں میں جو کانسے کے برطن کا استعمال ہوتا ہے تو یہ کانسے کا دو پیتل میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کون سی دھاتو ہوتی ہے پیتل میں کوپر اور جنک ہوتی ہے جب کی کانسے میں تن اور کوپر ہوتی ہے کوپر اور تن دونوں ہی ہائیڈروزن سے کم سکریہ ہوتی ہے اور تن پر کاربن کمل کی کوئی بھی کریا نہیں ہوتی ہے اس لئے کانسے کے برطن بھوجن کرنے کے لئے سربادھک اپیوکت ہوتے ہے گاؤں میں آج بھی پیتل کے برطنوں کے اوپر کلائی کرائی جاتی ہے تو ہمارا کوئیشن بن گیا کلائی کس دھاتو کی ہوتی ہے تو برطنوں کے اوپر جو کلائی کرائی جاتی ہے وہ تن دھاتو کی ہوتی ہے تو ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں پی ایچ اسکیل کس نے دیا آپ ایک کامپی لے کر نوٹ کر دگری تاپ پر لیکن اگر تاپ 90 دگری ہو جائے گا تو پی ایچ سکیل سکڑ کر بارت تک ہی رہ جائے گا اور 6 پہ ہی بلین ادا سین ہو جائے گا اگلا کوئیشن بلڈ کی پی ایچ سات پوائنٹ چار ہوتی ہے اور آنسو کی پی ایچ تین سے ایچ میں کیا پرواب ہوتا ہے تو پی ایچ میں اور ایچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں پی ایچ ایچ ایک دوسرے کے برط کمان پاتی ہوتے ہیں اتھات ایچ کی ساندرتہ بڑھانے پر پی ایچ کا مان گھٹنے لگتا ہے اور امبلیت بڑھنے لگتی ہے جس بلین کی پی ایچ کم ہوگی اس میں ہائیڈروزن آئین کی ساندرتہ ادھ ہوگی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سوچک کیا ہوتے ہیں سوچک ہوتے ہیں جو پی ایچ کے پریورتن کو بتائیں جو پی ایچ کے پریورتن کو بتائیں ہلدی ایک نیچرل سوچک ہے جس کا رنگ پیلا اور لال ہوتا ہے اور چھار کے مدھے میں یہ لال رنگ درس آتا ہے اس لئے اگر کھانے کھانا ہمارے کپڑوں پہ گر جائے یا اور ہم اس پہ ساون لگا لیں تو کپڑے لال ہو جاتے ہیں یا سادی کے وقت جب ہلدی چڑھتی ہے تو منع کیا جاتا ہے ساون سے نت نہانا کیونکہ ساون سے نہانے پر سریر لال ہو جاتا ہے دوسرا سوچک ہے فنوف تلین فنوف تلین رنگ ہین ہوتا ہے لال گلاوی رنگ ہوتا ہے جو چھار کے ماد دکھاتا ہے اس فنوف تلین کا اپیو رسپت پکڑ نے کے لئے پولیس والے کرتے ہیں اور لٹمس ہمارا ایک پراکرتک سوچک ہے جو ریڈ سے بلو یا بلو سے ریڈ ہو جاتا ہے یہ عملی ماد ماد مطلب عمل سے لا سے لا یاد کرنے کے لئے اور چھاریے میں بیس سے بی سے بی بن جاتا ہے بچوں دونوں کبھی مت یاد کرنا نہیں تو آپ پیپر کے سمیں کنفیجن ہو جائے گا اگر موہ میں پی ایچ کا مان کم ہونے لگے گا تو دات گلنے لگیں گے اور دات جس پدارت سے بنے ہوتے ہیں اس کا نام کیلسیم ہائیڈر ایپیٹائیڈ یا کیلسیم فاسفیٹ کے بنے ہوتے ہیں جو شریر کا سب سے کٹھوڑ تم پدارت ہے کھانے کے لئے پیتل سے زیادہ کانسے کے برتن اچھے ہوتے ہے کیونکہ کانسے کے برتن میں ٹین اور کپر دھاتو ہوتی ہے جس سے کھانے کے عمل کاربنی عمل کریہ نہیں کرتے تو گاؤں میں اس کو لانے کے لئے پیتل کے برتن پر ٹین کی پرت چڑھا دی جاتی ہے اور ٹین کی پرت کو ہم کل ہی کہتے ہم اگلی اس سے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کی عمل کیا ہوتے چھار کیا ہوتے اور ان کی عبیقریہ کیسی ہوتی